آغاز بڑی خبر سے پارلیمنٹ سپریم ہے اس کا فیصلہ قبول کرنا ہوگا وزیراعظم کی ارکان پارلیمنٹ سے گفتگو انہیں کہا کہ کوئی کچھ بھی کر لے پارلیمنٹ کی بالدسی پر کوئی سمت ہوتا نہیں ہوگا وزیراعظم نے کہا کہ حکومت ہر معاملے پر پارلیمنٹ کے فیصلوں پر عمل یقینی بنائے گی وزیراعظم شہباز شریف کاراکی نے پارلیمنٹ کے زہرانے سے مختصر خطاب اور وزیراعظم نے ملکی مجموعی صورتحال اور ارکان اسمبلی کے سامنے رکھ دی ہے پارلیمنٹ سپریم ہے اس کا فیصلہ قبول کرنا ہوگا وزیراعظم کی ارکان پارلیمنٹ سے گفتگو انہوں نے کہا کہ کوئی کچھ بھی کر لے پارلیمنٹ کی بالدسی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا آجی پر بات کر رہتے ہیں خالد محمود ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں خالد کہیے گا وزیراعظم کی جانب سے مزید کیا کہا گیا دیکھیں گے آج وزیراعظم شباہ شریف نے تمام ارکان پارلیمنٹ کے عزاز میں اید ملن پارٹی کا اتمام کیا تھا اور اس میں ایک سو چھتر جو ارکان ہیں جس میں پاکستان مسلمی لیگنون پاکستان پیپلز پارٹی جے جو آئی سمید جو حکومت کی تحادی جمعاتی ہیں اس سے ان کے ارکان نے شکھت کی اور ایک سو چھتر سے زائد ارکان آج اید ملن پارٹی میں موجود تھے اس موقع پر وزیراعظم نے آج دو ڈوک موقع پر استعمال کیا وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ تمام جو دوست ہیں تمام ساتھی ہیں تو تمام پارٹی ہمارے ایمین ایز ہیں ان کو میں یقین ہوں جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہی امپلیمنٹ کیے دیا ہے کوئی جو مرضی فیصلہ کر لے یا جو مرضی کر لے لیکن جو فیصلہ ہے وہ پارلیمنٹ کا ہی ہوگا پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی وہی قابل عمل ہوگا جہذا وزیراعظم نے ایک مرضہ پھر آج تمام ارکان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پارلیمنٹ بالدست ہے اور پارلیمنٹ کی بالدستی کو ہر صورت میں جو ہے وہ مقدم رکھا جائے گا اس کے علاوہ آسف علی زدداری بھی آج کیسز دورانے میں شریک تھے جب ان سے ہماری گفتگو ہوئی تو ان کو یہ کہنا تھا کہ بڑی تعداد میں آج یہاں پہ لوگ مجید تھے پارلیمنٹ کا فیصلہ قابل عمل ہوگا بہت شکریہ خالد محمود